اسلام علیکم ناظرین آج میں موجود ہوں تھل ویلیج میں یہاں پہ ایسار ایس پی کے نام سے ایک بجلیگر بنایا گیا ہے بجلیگر کا سارا پروسس یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک بڑا ٹینگ یہاں پہ بنایا گیا ہے ایک یہاں پہ سب سے پہلے ایک دروازہ لگایا جاتا ہے دروازے کے مدد سے پانی کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور پھر یہ پانی آتا ہے سیرا ٹینک میں ٹینک کی چوڑائی جو ہے پچیس فٹ ہے اس کی گیرائی بارہ فٹ ہے پھر یہاں پہ دو بڑے بڑے پائپ لگائے گئے ہیں جس کی مدد سے پانی کے فریشر بنایا جاتا ہے اس پائپ کی لمبائی ہے پائیسو فٹ یہ جو پانی ہے یہ جاتا ہے ٹرمائن کو ٹرمائن گیر بکسے کو چلانے کا کام کرتا ہے جس کی مدد سے جرنیٹر آن ہو جاتا ہے اور یہی جرنیٹر جو ہے پینل باکس میں بیڑلی پیدا کرتا ہے ٹرمائن گیر بکسہ ہے یہ جرنیٹر کو چلانے کا کام کرتا ہے اور جرنیٹر بیڑلی پروڈیوز کرتا ہے اور اس کے بعد یہ آتے ہیں پینل باکس میں پینل باکس میں یہاں پہ والٹیج وغیرہ کنٹرول ہوتا ہے سب سے پہلے یہ والا گیٹ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس سے پانی کو روکا جاتا ہے بہت وقت ضرورت اور جب پانی اس میں زیادہ چاہی ہوتا ہے تو اس کو اوپر کے جانے بڑھا دیے جاتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ اور یہ یہ ٹینکی تقریباً پچیس فوٹ اس کی چڑھائی ہے بارہ فوٹ اس کی گرائی ہے اس ٹینکی سے پانی پھر ان پائپوں کے ذریعے نیچے اتارا جاتا ہے جو ٹربائن کو چلاتے ہیں ٹربائن کو چلانے کا کام کرتے ہیں یہاں پہ نیچرل ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے سامنے آپ لوگوں کو نالی نظر آ رہی ہے اس کی مدد سے اس پانی کو جمع کیا جاتا ہے سٹور کیا جاتا ہے اس ٹینک میں جس کے چڑھائی پچیس فٹ ہے اور گرائی بارہ فٹ ہے یہاں سے آپ لوگ پائپوں کو دیکھ رہے ہوں گے ان پائپوں کے ذریعے پریشر بنایا جاتا ہے اور پانی کو نیچے اتارا جاتا ہے جس کی مدد سے ٹربائن چلتے ہیں آگے کا پروسس آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ ساڑھے پانچ فٹ کے دو بڑے بڑے پائپ لگے ہوئے ہیں یہ دو پائپ ہیں میرے ایک لیپٹ اینڈ سائیڈ پر ہے اور ایک رائٹ اینڈ سائیڈ پر ہے اور اس کی لمبائی جو ہیں دونوں پائپوں کی پانچ سو فٹ ہے پانچ سو فٹ اوپر سے پانی کا ایک پریشر بنایا جاتا ہے ٹینکی کا بچہ کچھا پانی ہوتا ہے ٹینکی میں جب زیادہ پانی آتا ہے تادار سے زیادہ تو اس نالی کے ذریعے پانی کو اتارا جاتا ہے تاکہ ٹینکی میں زیادہ پانی نہ جائے یہ ایک نالی سائیڈ پر بنائی گئی ہے یہ دو پائپ ہیں جو اوپر ٹینکی سے نیچے آ رہے ہیں اور یہ پریشر بناتے ہیں اور تقریباً ان کا جو پریشر ہے ساڑھے پانچ فٹ چوڑائی کا یہ پائپ ہیں دو پائپ یہاں پہ لگائے گئے ہیں اور نیچے کی جانب آپ لوگ ٹربائن دیکھ رہے ہوں گے جس کو چلائے جاتا ہے یہ ایل سی کہلاتی ہے اس کا کام یہ ہے اگر بیجلی کی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے 220 وارٹ سے زیادہ ہوتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کا کام کرتی ہے اس میں کیا لگی ہوتی ہے اس میں ایرشیر بیجلی ہے زیادہ بیجلی ہے ایر فرس کے پروڈکشن اچھا اس میں اگر زیادہ بیجلی ہوتی ہے تو اس کا کام ہوتا ہے روکنا اور 220 وارٹ سے زیادہ آوار ہونے نہیں دینا کیونکہ اگر 220 وارٹ سے بیجلی زیادہ ہوتی ہے تو پنکھے لائٹے وغیرہ جل سکتی ہیں